کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس ساتھ جی ٹیم کے ساتھ رڑکوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور مجھے بیچ میں ڈا کر وام اپ کرانے کو کہا وام اپ کے بعد استاذ نے سب کو بھاگ کے سامنے سے سپنڈ لگا کرانے کو کہا اور سپنڈ لگاتے لگاتے آپ کا بھائی جو رکنے لگا تھا اور اپنے مطلب گرنے لگا تھا اور اگلی سپنڈ میں نے سب سے الگ ہو کر بھاگنے کا سوچ ہے تاکہ میں سچ میں روڑک نہ جاؤں استاذ کے ہاتھ لانے سے مجھے انتاظہ ہوگا کہ استاذ ہمیں آز زندہ نہیں چھوڑنے والا لیکن جو بی آئی سب میں فائدہ تو ہم سب کا ہی تھا تیسری سپنڈ لگانے کے بعد اکاور جا وہ کام ہو چکی تھی اور ٹیننگ کے لئے جذبہ اور بڑھ چکا تھا سپنڈ کا سیٹ پورا کروانے کے بعد استاذ جی اپنی چیر سے اٹھ گئے اور ہم سب کا بوکسنگ کے پیر بنانے لگ گئے اس کے بعد استاذ نے نون شک دورون کنڈیشن بوکسنگ کر رہا ہے جس میں بوکسن نمبر ون اور بوکسن نمبر ٹو بارے باری اپنی پرفارمنس ادھا کریں گے کنڈیشن کے راؤن ختم ہی ہوئے تھے کہ استاذ نے دوبارہ سپنڈوں کے لئے سامنے پیل دے جس سے مجھ انتازہ ہوگا کہ استاذ جی آج کوئی معفی نہیں دینے والے تب ہی رمز اپنے پی دھان لے گئے کہ استاذ اتنی منت کر رہا تو ہم بھی پھر اس منت کو زیاد نہیں جانا دیں گے اور اپنا پورٹ زور لگائیں گے یہی پر ہماری اگلی سپنڈ پر ایک ہمارے سینر پلئر کی انٹری ہو گئی جس کے آنے پر ہم تھوڑا سا خوش ہوگا اور ہم لگا کہ استاذ سپنڈوں کے بارے میں بھول جائیں گے اس کے بعد استاذ نے کہا کہ آخری سپنڈ اور آخری سپنڈ کا سن کر آپ کا بھائی پہلے نمبر پر رہا ہے اس کے بعد استاذ نے کنڈیشن کا ایک راؤنڈ اور کر رہا ہے اور کنڈیشن 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 کنڈ ختم ہونے کے بعد استاذ نے مجرم میرے ساتھ کے لڑکوں کو سیڈ میک کی طرح بھیج دیا سینڈ پر ختم کرنے کے بعد استاذ صاحب کو ڈنڈ پوزیشن کی فارم میں لے اور استاذ نے اپنی گنتی سے ڈنڈ لگوانا شروع کر دی ہے پھر ایسر کی ایزانیں انہیں پر استاذ نے سب کو آخری سپنڈ لگانے کا اکاوٹ رینی ختم کرنے کا کیا دیا استاذ کے موز سے یہ خوشی کے الفاظ سے ان کے ایک دم لبے شریح سے ہو گیا تھا سب کچھ پھر ہم نے کسی طرح کر کے اپنا یہ سپنڈ پوڑا کی اور اس کے بعد چوکر روزہ بہت زیادہ لگنا لگتا ہے اس لئے ہم نے تمام ٹرینی کو بتم کرنے کے لئے سیچنگ مگرہ سٹارٹ کر دی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد میں واپس آ کر اپنی گردن کی بہتری کے لئے میکٹریشن سٹائل میں اپنی گردن کے لئے ایک سیچنگ کرنا سٹارٹ کر دی اس کے بعد بازوں کی مضبوطی کے لئے چینم کو ایک سٹ لگانے کے بعد بوڈی کو ڈیلکس کرنے کے لئے شیڈو بوکسنگ کا ایک راؤن کیا اس کے بعد چینم کو ایک آخری سٹ لگا کر ریس کوٹس کو اللہ حافظ کیا کیونکہ افتاری کا ٹائم بہت قریب آ چکا تھا جانے سے پہلے سب نے ایک گروپ فوٹو گھر آیا تو والدہ نے افتاری کا بہت زبردست احتمام کیا ہوا اللہ سب کی والدہ کو سلامت رکھے رکھ اس کے بعد مغرب کی نماز کے لئے مجید ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہر چیز کے لئے اور آخر میں ترامیہ پارکنگ گھر کو واپس آ گیا ہمیں